اچھا ہدیبیہ میں جس درخت کے پاس بیعت لی گئی اس کو شجرہ ردوان کہا جانے لگا تو ای نام سے وہ درخت مشہور ہوا کہ یہ وہ درخت عربی زبان میں جو ہے نا درخت کو شجر یا شجرہ کہتے ہیں اور شجرہ ردوان یعنی کہ وہ درخت جہاں پہ ایک ایسی بیعت لی گئی جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کو ایک دفعہ یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہدیبیہ میں جا کر ایک درخت کے پاس نماز پڑھنی شروع ہو گئی اور مشہور ہو گیا ہے کہ یہی درخت جو ہے وہ شجرہ ردوان ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور حکم دیا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے اچھا تاکہ ایک بدت کا سلسلہ نہ جاری ہو کیونکہ اللہ کے رسول یا صحابہ کے زمانے میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا کوئی ایسا رجحان نہ تھا اب لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے اہمیت دینے کے لیے ایک جگہ کو اب دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ کہ مقامِ عبراہیم کو نماز کی جہ بناو جگہ بناو تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں مقامِ عبراہیم پہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اچھا قابت اللہ کا جو تواف کرتے ہیں نا وہ بھی قابے کا تواف بحکم اللہ برزائِ خدا ہے ایک ہمارا ہندو دوست ہوا کرتا تھا اس نے کہا ہم سے یہاں پہ کہ یار یہ مجھے بتاؤ تم ہمیں کہتے ہو کہ پتھروں کی عبادت نہ کرو تو تم تو خود پتھر کی عمارت کا تواف کرتے ہو اب اس کی عقل جتنی اس نے بعد بھی اتنی کی میں نے کہا اللہ کے بندے ہم قابے کی عبادت نہیں کرتے ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قابت اللہ جو ہے وہ تم لوگوں کا قبلہ ہے تاکہ تم لوگوں کی ایک سمت ہو ایسا تو نہ ہونا کہ تم لوگ ایک جگہ اکھٹے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی جگہ کا کسی راستے کا کسی جہد کا تعیون ہی نہ ہو تو کوئی پاکستان کی طرف پڑھا ہے تو کوئی بغلہ دیش کی طرف پڑھا ہے تو کوئی عرب کی طرف پڑھا ہے یہ جھگڑے میں پڑھ جائیں گی مساجدیں تو تو اللہ نے تو ہمیں یک جا کر دیا ایک جہد کی طرح اور جہاں تک قابت اللہ کی عمارت کا تعلق ہے تو وہ اللہ نے ہمارے لیے ایک جہد بنائی ہے اور ہم اس کا جو تواف کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت میں اس کا تواف کرتے ہیں ہم اللہ کی بندگی کا اظہار کرنے میں تواف کرتے ہیں ہم عاد اللہ قابے کی عمارت کا تواف نہیں کرتے کہ ہم اس کو کوئی اس طرح کی عبادت جو ہے اس کو ہم اس طرح کی کریں جس طرح تم پتھروں کو مانتے ہو تو یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو میں نے اتنی اہمیت دی ہے کہ تم ان مقامات پر میری عبادت کرو اس شکر میں کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تو یہ ایک جہالت کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں نے ایک جہالت کا ثبوت دیا کہ درخ کے پاس جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی معاذ اللہ یعنی وہی ایک تھوٹ پروسس ہے نا کہ چیزوں سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے انہیں ان کے مقام سے بڑھا دو جیسا کہ ہمارے بعض لوگوں نے حرکتیں کنی شروع کرتی ہیں اب تم خود بتاؤ یہ بات تمہاری عقل میں کس طریقے سے آتی ہے کہ تم ایک مزار پہ جاؤ وہاں لاکھ روپے کی چادر لے کے قبر پہ چڑھاؤ اور اس سے جو ہے تم اپنی تعظیم اور تقریم کا اظہار کر رہے ہو وہی لاکھ روپے میں تم کسی یتیم کو کسی بیوہ کو کسی مسکین کو بھی تو سپورٹ کر سکتے ہو اس طرح بھی تو تم دعائیں لے سکتے ہو اس طرح بھی تو تم اللہ کی رضا لے سکتے ہو اس پھولوں کی چادر کا کیا فائدہ ایک پھول والے کا فائدہ ہوا بس اور وہ مجابروں کا فائدہ ہوا جو قبر پہ بیٹھے دھندا کر رہے ہیں نہ ایمان سے بتاؤ وہ جو بزرق قبر میں دفن ہے کیا یہ ان کی تعلیمات ہیں جب وہ دنیا میں حیات تھے کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مقبر بنا کے چادریں چڑھانا نہ انسان سوچے تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس مال کا بہترین جو ہے میں کیسے صرف کروں اس کو کہ اللہ کے حضور کل جب میں حاضر ہوں تو میں یہ کہتو سکوں کہ میرے باری تعالی آپ نے مجھے مال دیا تھا میں نے اس مال کو فلا کاموں میں لگایا تاکہ آپ کی مخلوق کا بھلا ہو اور ان کی زندگیاں سبر جائیں مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے میں دو لاکھ دس لاکھ جتنا بھی مال خرچ ہوتا ہے اگر آپ ایک گھر کو کھڑا کر دیں ایک فیملی کو کھڑا کر دیں آٹھ دس سال پندرہ سال لگیں گے فیملی کھڑی ہو جائے گی اب ان کی نسلیں در نسلیں در نسلیں سمر گئی ٹھیک ہے آپ نے پورا گھر سمار دیا آپ نے اس کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا اب وہ کسی کے محتاج نہیں ہے اب اس گھر کے جتنے بچیں سب کمار ہیں اور وہ آگے ایک رپل ایفیکٹ ہے وہ آگے کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں تھیں کہ انہوں نے پھر بد پرستی کا دندہ کھول کے بیٹھ جانا ہے انہوں نے پھر مجاور بنا لینے ہیں تو اسی لئے ان بدعاتوں کو وہیں قتم کر دیا اچھا جب اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ام کلثم بنت عقبہ ابن ابی معیط مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچ گئیں اگر آپ کو یاد ہو یہ عقبہ ابن ابی معیط جو ہے یہ سخت دشمن تھا سخت خلاف تھا مسلمانان مکہ اور مدینہ کے اور یہ بدر میں بھی آیا تھا اور یہ حضور کا پڑوسی بھی تھا اور حضور کی پھوپی ذات بہن کا شہر بھی تھا اور یہ وہی پھوپی ذات بہنیں جو حضرت عثمان کی والدہ ہیں حضرت عثمان کے جو والد ہیں عفان جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان کی جو والدہ ہے انہوں نے عقبہ ابن ابی معیط سے شادی کی تھی تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن کے لڑکے ہیں حضرت عثمان ابن عفان اچھا بارحال تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پھوپی ذات بہن کا شہر تھا اور یہ اس کی بیٹی ہیں ام کلثم تو یہ مسلمان ہو گئیں یہ مکہ میں مسلمان ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول کی حجرت سے پہلے بیعد بھی کر چکی تھی حضرت کی مکہ سے حجرت کے بعد عورتوں میں حجرت کرنے والے یہ سب سے پہلے خاتون ہیں اچھا یہ مکہ سے تنہا روانہ ہوئی تھی اس کے بعد بنی خوزاعہ کے ایک شخص کے ساتھ ہو کر مدینہ پہنچ گئیں اچھا کتاب استعیاب میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ سے مدینہ کے لیے پیدل روانہ ہوئی تھی بارحال ام کلثم ان کا لقب تھا یہ اس لقب سے مشہور ہوئی مگر ان کا اصل معنام جو ہے وہ ابھی تک میری کتاب جن کتابوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں میری نظر سے نہیں گزرا اللہ حوالہ اچھا یہ حضرت عثمان ابن عفان کی جو ماں ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی جو والدہ ہیں اور ام کلثم کی جو والدہ ہیں یہ ایک ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں اسلامی استعلاح میں یا اردو میں جو اسلامی استعلاح ہے ماں شریک یعنی ان دونوں کی ماں مشترک ہے باپ الگ ہیں تو یہ عقبت ابن ابی معید سے پیدا ہوئی اور حضرت عثمان جو ہے وہ عفان سے پیدا ہوئے لیکن ماں ایک ہے بارحال جب ام کلثم مدینہ پہنچیں تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں اور انہیں بتلایا ہے کہ میں ہجرت کر کے آگئی ہوں چونکہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا اس لئے ان کو ڈر تھا کہ اللہ کے رسول انہیں مکہ واپس بھیج دیں گے مگر جب رسول اللہ حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو ان کے متعلق اطلاع دی تو آپ نے ام کلثم کو خوش آمدید کہا ادھر مکہ سے ام کلثم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید یہ مدینہ آئے تاکہ معاہدے کے مطابق اپنی بہن کو واپس لے جائیں انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کیجئے ادھر حضرت ام کلثم جو پہلے ہی اس بات سے ڈری ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں عورت ذات ہوں عورتیں فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں ان کو لوگ پریشرائز کرتے ہیں ان کو جلدی موڑ لیتے ہیں تو اگر آپ نے مجھے واپس مکہ بھیج دیا تو وہاں یہ لوگ مجھے میرے دین سے پھیر دیں گے اور پھر میرا کہیں ٹھکانہ نہ ہوگا اس پر قرآن کی جو آیات نازل ہوئیں ان کی روح سے عورتوں کو اس معہدے کی ذت سے مستثنہ قرار دیا گیا یعنی اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ ممتحنہ کی آیات تھیں کہ اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دار الحرب سے ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے پس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو ایمان کی امتحان سے مراد کیا ہے اب جو ظاہری تحقیق تو ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ خود آیت پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہم انسان جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہم ظاہری تحقیق کر سکتے ہیں ہم دلوں کا حال تو نہیں جان سکتے ہیں تو انسان کے بس کی بات یہی ہے کہ جو ظاہری تحقیق ہے وہ ہم کر لیں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ وہ آیا مومنہ ہے بھی کہ نہیں تو اگر وہ ایمان والی ثابت ہوئی تو کفار کو واپس مت کرو تو اللہ و سحیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امتحان سے مراد یہ ہے کہ عورت سے حلف لیا جائے کہ اس نے کسی نمود کے لیے حجرت نہیں کی بلکہ اس کی حجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی یعنی کسی دنیاوی منفعت کے لیے کسی اور نیت سے کہ آ کے جاسوسی کرے یا کچھ خرابہ کرے یا فساد فی الارد کرے اس کی نیت صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہے اس کے لیے اس نے حجرت کی ہے اچھا ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ کوئی عورت حضور کے پاس حجرت کر کے آتی تو حضرت عمر اس سے حلف لیتے کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نہیں نکلی نہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلی ہے نہ دنیا اور مال و دولت کی تلاش میں نکلی ہے نہ کسی مسلمان مرد کی محبت میں یہاں آئی ہے بلکہ قسم ہے خدا پاک کی کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھر بار اور وطن چھوڑ کر آئی ہے جب عورت یہ حلف کر لیتی تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کا مہر اس کے شوہر کو لوٹا دیا جاتا تھا غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کے بعد ولید اور عمارہ ولید اور عمارہ یہ جونا جو بھائی ہیں ان کے ان کو صاف انکار کر دیا فرمائے کہ عم کلسوم ان کے حوالے نہیں کی جائیں گی یہ دونوں مدینے سے ناکام ہو کر واپس مکہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو ماجرہ سنایا یہ سن کر قریش اس بات پر راضی ہو گئے کہ عورتوں کو روکا جا سکتا ہے حضرت عم کلسوم جب مکہ سے مدینے آئیں تو مکہ میں ان کا کوئی نہ تھا وہ بغیر شوہر کے تھیں ان کے مدینے آنے کے بعد حضرت زید بن حارسہ نے ان سے شادی کر لی سبحان اللہ یعنی مکہ میں وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی بلکہ اس وقت ان کا شوہر ہی نہ تھا تو اگر شوہر والی بندی ہو اور شوہر کافر ہو تو یہاں ہم اس کو کیا کریں گے اس کا مہر واپس کر دیں گے کہ یہ تم نے مہر دیا تھا بیوی کو یہ اپنے مہر پکڑو واپس ختم نکاح ختم اب وہ مسلمان سے شادی کر لے گی لیکن اس صورت میں کیونکہ وہ شادی شدہ تو تھی نہیں یہاں پہ ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ سے شادی کرا دی اچھا اس طرح ان کو ایک ٹھکانہ بھی مل گیا رہنے کو گھر بھی مل گیا شوہر بھی مل گیا تو ایک پوری گھرداری شروع ہو گئی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا کیا سوچ تھی اب ہمارے پاس جو معاشرہ ہے وہ اتنا گند اور اتنی غلازت سے بھر گیا ہے ہندوانہ رس میں اس قدر آ گئی ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی سیچوئیشن ہوتی ہے تو ہم مالی طور پر دور سے مدد کر کے ہٹ جاتے ہیں ساتھ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونے کا عمل ہے کہ کسی کا ساتھ دو کھڑے ہو اس کے ساتھ تاکہ اس کی ایک طاقت ہو وہ ایسا تو نہ ہونا کہ کوئی تمہارے دین میں آ کر اکیلا پڑ جائے حضرت امی کل سوم جب مکہ سے مدینہ آئی تو شہر نہ تھا تو یہاں اللہ نے ان کے لیے انتظام فرما دیا اچھا ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائبیہ کے مقام پر ہی تھے تو مسلمان عورتوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئے یہ عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے آئیں تھیں ان عورتوں نے سبیعہ بنت حرف بھی تھی تو سبیعہ بنت حرف جو ہیں یہ حرف کی بیٹی ہیں تو بنت جو ہے عربی زبان میں بیٹی کے لیے اور بن بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں بھی دیکھ چکے ہیں تو ان عورتوں میں سبیعہ بنت حرف بھی تھی اس وقت سبیعہ کا شوہر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس پہنچا اس کا نام تھا مغافر اور یہ مخزومی تھا یعنی بنو مخزوم تھا اچھا یہ بنو مخزوم کے بارے میں اب ان قبائل کے بارے میں اگر پتا ہونا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ بعض قبائل کے لوگ بڑے شدت میں ہوتے تھے کیونکہ ان کو قبیلے کے بڑے ہونے کا ناز ہوتا تھا پیچھے قبیلہ بڑا سٹراغ ہوتا تھا اب یہ مخزومی تھا اب مخزومی کیا بنو مخزوم سے تھا اب بنو مخزوم کون سا قبیلہ ہے یہ ابو جہل کا قبیلہ ہے یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت خالد ابن ولید ہیں ان کے والد ولید ابن مغیرہ بہت بڑا نام ہے ہم نے مکی زندگی میں دیکھا اچھا حضرت خالد ابن ولید اور یہ ابو جہل یہ بیسی قبیلے کا تھا اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ ننیال ہے تو بہرحال یہ مخزومی تھا تو یہ آذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس آیا اس نے آکر حضور سے اپنی بیوی کا مطالبہ کیا مکہ کے مشرکوں نے چاہا تھا کہ ان عورتوں کو واپس مکے لے جائیں اسی وقت حضرت جبرائیل نے یہ آیت قرآنی لے کر ناظر ہوئے جو ہم آپ سے ابھی ذکر کر چکے ہیں تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے اچھا اس پر اللہ کے رسول نے سبیعہ سے حلف طلب کیا جس پر انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد حضور نے اس کے شوہر معافر جو معافر تھا معافر مخزومی جس کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کو اتنا مال ادا فرمایا جتنا اس نے اپنی بیوی پر خرچ کیا تھا اور اس کے بعد حضرت عمر نے سبیعہ سے شادی کر لی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں نا ایک پروٹیکشن کا جو ایک کانسپٹ ہے یہ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس سے شادی کرنا یوں بھی بنتا ہے کہ آپ دیکھیں نا اس لیے میں نے آپ کو کانٹیکس دے دیا کہ حضرت عمر کا ننیال ہے تو انہوں نے کہا بھئی میرے ننیال میں یہ لڑکی شادی ہو کر گئی تھی میرے ننیال میں شادی ہو کر گئی تھی نا معافر جو ہے وہ مخزومی ہے یہ عورت مخزومی نہیں ہے یہ تو سبیعہ بنت حرف ہے تو اپنے ننیال کی اس عورت کو میں خود سپورٹ کر لوں تو جس خاندان سے نکلی اسی کے قریبی خاندان میں یہ دوبارہ شادی ہو کے آگئی تو پھر کف برقرار رہنا کوئی اس ٹکر کا آدمی اس سے شادی کرے اس لیول کا اچھا اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ خدیبیہ میں نازل ہوئی تھی تو جیسا کہ گزشتہ تفصیل میں یہ آیت جیسا پہلے میں نے آپ کو پچھلی روایت میں بیان کیا کہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی اچھا اس اختلاف کی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی یا ایسا مان لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ بعض آیتیں دو دفعہ نازل ہوئی ہیں اب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیت خدیبیہ میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پر اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہوئی ہو وہ امپلیمنٹیشن یہ تھی کہ ایک ایسی عورت جو شادی شدہ تھی اس کو اس کے شہر شہر پہ واپس نہیں کیا گیا اور جو ایگزیمپل مدینے میں ہوئی وہ ایک ایسی عورت کی تھی جو شادی شدہ نہیں تھی اور اس کے بھائی اس کو لینے آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زندگی میں اللہ نے تمام اینگلز ہمارے سامنے پیش کر دی ہے ہر اینگلز ایک بات ایکسپلین کر دی تاکہ آنے والی زندگیوں میں ہمارے لئے یہ مثالیں ہوں تاکہ ہمارے لئے یہ مسئلہ آسان ہو جائے سبحان اللہ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو اپنی محبوب ترین خلق کو افضل الخلق وعظم الخلق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں اس ذریعے سے ہدایت دی اور ہمیں افضل الامت میں بنایا تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس امت میں ہونے کا حق ادا کریں بہرحال تو اب اس معاہدے کی مدت کا جو زمانہ ہے اس میں تو عورتوں سے حلف لیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے وقت جبکہ معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی یہ آیت منسوق ہو گئی لہٰذا اس وقت جو عورت مکہ سے مدینہ آتی تھی اس سے کوئی حلف نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں آیت کا جو ظاہر ہے وہ کیا بتاتا ہے دوبارہ آپ آیت کو دیکھیں کہ یا ایوہ اللذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لاؤ کیا یا ایوہ اللذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں کہاں سے آئیں مہاجرات وہ ایسی جگہ سے آئیں ہجرت کر کے کیا فامتحوہن فامتحوہن ان کا امتحان لو لیکن وہ ہجرت کر کے کہاں سے آئیں ہجرت آپ کہاں سے کر کے آتے ہیں آپ ہجرت کر کے کہاں سے آتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے نا اب پورا عرب فتح ہو گیا قضور کی زندگی میں تو مکہ سے ہجرت کر کے تو مدینہ کوئی آئے گا نہیں کوئی موو ہو جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کوئی ہجرت نہیں کہہ سکتے وہ دار الحرب سے جنگ کی جگہ سے ہجرت کر کے نہیں آرہا دشمنوں کے پاس سے ہجرت کر کے نہیں آرہا تو پھر اس کا بنتا نہیں اب مکہ سے جو آئے گا مکہ فتح ہونے کے بعد وہ تو مرضی سے آرہا ہے زبردستی تو نہیں آرہا اس کو کوئی نکال تو نہیں رہا تو اس لیے اب حلف والی جو بات تھی وہ رہی نہیں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تو اسی لیے اس کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ مکہ جب فتح ہو گیا تو معہدہ تو بنتا نہیں تھا تو جب معہدہ بنتا نہیں تو اب حلف بھی نہیں بنتا تھا تو اب عورت مکہ سے مدینہ آتی تو کوئی حلف نہ لیا جاتا اور نہ اس عورت کے مہر اور اس پر کیے گئے خرچے کی رقم اس کے شعور کو واپس کی جاتی چنانچہ اسی لیے جو شافعی فقہہ ہیں ان کا قول ہے کہ اگر معہدے میں مسلمان عورت کو واپس کرنے کی شرط رکھی گئی ہے تو وہ معہدہ فاسد ہوگا کیونکہ مسلمان عورت جو ہے وہ واپس کی ہی نہیں جائے گی یہ اگر شق بھی ہو معہدے میں تو وہ معہدہ فاسق ہوگا عورت نہیں واپس کی جائے گی تو معہدے کی یہ شق ہے یہ نون ایگزسٹنٹ ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے بشک آپ اس کے نیچے سائن بھی کر لیں مسلمان عورت کافروں کو واپس نہیں کی جائے گی اسی طرح اگر کوئی عورت مسلمان کی حیثیت سے مشرکوں میں سے نکل کر مسلمانوں میں آ جائے تو اس عورت کا مہر شوہر کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے اب جہاں تک حق تعالیٰ کی اس آیت کا تعلق ہے کہ ان کو وہ دے دو کیا دے دو جو مال ان لوگوں نے اس عورت پر خرچ کیا ہے تو ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا وہ ان کو ادا کر دو یعنی مہر وغیرہ کی جو رقم خرچ کی ہے وہ ان کو واپس کر دو تو حق تعالیٰ کا یہ ارشاد استحباب اور فضیلت کے درجے میں ہے اس کو وجوب کے بجائے فضیلت کے درجے میں لانے والی چیز عورت کا ذمہ داری سے بری اور سب و گدوش ہونا ہے کیونکہ مال جو دیا جاتا ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے بدلے میں ہے مسلمان عورت کی شرمگاہ ایک کافر کا مال نہیں بن سکتی تو جو شافعی فقہہ ہیں وہ اس کی دلیل میں یہ شباہ ہوتا ہے کہ مہر کے رقم کے واپسز کرنے کا مطالبہ کرنا صرف معہدے کی مدت کے لیے مخصوص تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اچھا پھر احق تعالیٰ کی یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہی کی آیت ہے کہ کافر بی بیوں کو علہدہ کرنے کا جو حکم ہے وَلَا تَمْزِكُنْ بِعِصَنِ الْكَوَافِرُ اور اے مسلمان اے مسلمانو تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو اور اس صورت میں جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے کیا ہے ذَلِكُنْ حُکْمَ اللَّهُ یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اور یہ کیوں اللہ تعالی نے تمہارے درمیان حکم نازل کیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے اس حکم کی تعمیل کی جائے کیونکہ اللہ تمہارے درمیان انصاف کرنا چاہتے ہیں اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ وَاللَّهُ عَلِي مُنْ حَكِيم کیونکہ تمہارے جو اللہ ہے نا وہ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں وہ ربِ کائنات ہیں وہ خالق و مالک ہیں وہ علیم ہیں وہ حکیم ہیں وہی ہیں جو سب کچھ ہیں باقی سب کچھ تو ہے نہیں اسی کی ذات ہے جو ہے باقی ساری ذاتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں تو اللہ چونکہ حکمت والے اور علم والے ہیں انہوں نے تمہارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا ہے یعنی اللہ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ مشرق عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں لہذا صحابہ نے ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دے دی جو ان کے نکاحوں میں تھی یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں دو مشرک عورتیں تھی انہوں نے ان دونوں کو اسی دن طلاق دے دی یعنی یہ ہوتی ہے جب آیت اترے جب دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے دین کی کوئی بات فہم میں آئے تو عمل فوراں کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا ہوتا کہ اوہ ابھی تو میں ذرا ٹائم لے لوں پھر عمل نہ 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 انہوں نے اسی تن طلاق دے دی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اگر وہ ایک مشت دیں اور تم احد برابر سونا دو تو بھی ان کے ایک مشت کو نہیں پہنچ سکتے ان کے تھوڑے کو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کا ایمان چٹان کی طرح تھا ان کے ایمان نہیں ہلتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر جو ان پہ گزری جو ان پہ گزری اس پہ انہوں نے استقامت کا اظہار کیا ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہم نے تو صرف کتابوں میں واقعات پڑے ہیں اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خود سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان پہ گزری ہے جن پہ گزری ان کا کیا حال ہوگا اور ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا آپ سوچیں ایک دفعہ نہ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ میں کیسا مسلمان ہوں میں کیسا مسلمان ہوں میری ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کہاں ہے کہاں ہے اس میں استقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا پھر ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے شادی کر لی کیونکہ یہ تو مشرک تھے نا یہ دونوں اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے معاویہ ابن ابی سفیان وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان تو پھر ان کو پھر حضرت معاویہ لکھنے لگے لہو لیکن اس سے پہلے تو معاویہ ہیں اچھا اسی طرح صفوان ابن امیہ بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ تو مشرک تھے اس وقت تو اب ان دونوں نے جو مکہ میں تھے معاویہ ابن ابی سفیان اور صفوان ابن امیہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کون ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے ابو سفیان ابن حرب کے بیٹے ہیں تو ان دونوں نے جو ہے وہ ان دو عورتوں سے ایک نے معاویہ نے ایک سے معاویہ نے شادی ایک معاویہ نے ایک سے شادی کر لی اور صفوان نے ایک سے شادی کر لی غرض اس طرح اس معاہدے کی مدت میں اللہ کے رسول ان مسلمان مردوں کو تو واپس فرما دیتے تھے جو مکہ سے پناہ کے لیے مدینے آتے تھے لیکن آنے والی عورتوں کو واپس نہیں فرماتے تھے مگر پہلے ان کا امتحان لیا جاتا تھا جس کی تفصیل آپ سے ابھی میں نے بیان کی ہے اچھا اسی زمانے میں جبکہ اللہ کے رسول مدینے میں قیام فرما تھے ایک روز آپ کے پاس مکہ سے فرار ہو کر ابو بصیر آئے یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے مگر مکہ میں مشرقوں نے ان کو بند کر رکھا تھا مکہ میں قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشرقوں نے ان کے لیے وہاں سے فرار کے راستے بند کر دیئے تھے اور یہ لوگ وہاں کفار کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھا رہے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی جگہ قید کیا گیا ہو یا کسی جیل میں کیونکہ جیل سسٹم تو تھا ہی نہیں اس وقت بہت ہوا تو کسی کو گھر میں بند کر دیا کسی کو کمرے میں بند کر دیا کسی پہ پابندیاں لگا دیں تو یہ مطلب ہوتا تھا اور ان کو ترہ ترہ کے مسائب دیئے اور ان کے مال کھا گئے جس سے مال واپس کرنا تھا ان نے کہا مال نہیں دیتا جب تک واپس مشرق نہیں ہوتے اس طرح کی طرح تنگ کرتے تھے تو بہرحال انہی کی واپسی کے لیے آپ کو اظہر ابن عوف اور اخنص ابن شرائق نے خط بھیجے اب یہ اخنص ابن شرائق جو ہے یہ مکہ کا ایک بہت بڑا سردار بھی تھا اور یہ ابو جہل ان کمپنی جب بدر میں آئی تھی نا تو یہ اسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل ایک بات تو بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول سچے ہیں تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے رضا نے کہا اب یہ ہمارا اور بنو حاشم کی تسل ہے ہم نہیں ایمان لاتے ان کے ہاں نبی پیدا ہو گیا اب ہمیں ہم اس نبی کو کیسے مان لیں تو اخنص ابن شرائق جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے جب طائف پہ واپس آئے تھے تو جب مکہ جب خوالوں کو خط لکھا تو اخنص ابن شرائق کو بھی خط لکھا بہرحال اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے تو یہ دونوں جو ہے انہوں نے خط بھیجے یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان میں اظہر ابن عوف بھی تھے جو آزاد شدہ لوگوں میں سے تھے اور عبدالرحمن ابن عوف کے چچا تھے اب عبدالرحمن ابن عوف کون ہے یہ تو ان لوگوں میں ہیں جو اسلام کے شروع دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق عزی اللہ تعالی انہوں کی تبلیغ کی محنتوں سے مسلمان ہوئے تھے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو قریش میں تجارت کرتے تھے اور یہ پھر مدینے آئے اور انہوں نے وہاں پر بھی آ کر تجارت کی اور اللہ نے بڑی ان کو برکت دی اس زمن میں ہم مدنی زندگی کے شروع کی جو قصتیں ہیں ان میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں ان چیزوں کو دہرانے میں رکھیں تو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو قریش چنتے تھے کہ تم لوگوں کا کوئی مقام ہے تم لوگ کچھ ہو تو تم خط لکھو تم خط بھیجو یا وہ خود خط بھیجتے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا کیا مقام ہے قبائلی زندگی میں اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ قبائلی زندگی میں کبھی رہیں ان کو پتا ہے کہ قبیلے میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں ان دونوں نے بنی عامر کے ایک شخص کو یہ خط دے کر آپ کے پاس بھیجا اس شخص کا نام خنیس تھا خنیس کے ساتھ ایک غلام بھی رہبر کے طور پر ساتھ آیا یہ دونوں وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو پیش کیا حضرت عبی نے وہ خط حضور کو پڑھ کر سنایا اس خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے آپ سے اس شرط پر محایدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے گا آپ اسے ہمارے حوالے کرنے کے بابند ہوں گے لہذا اس وقت ہمارا جو آدمی آپ کے پاس بھاگ کر آ گیا ہے اس کو واپس بھیج دیجئے خط سن کر آ حضرت نے ابو بصیر سے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں یعنی مشرقین مکہ کو جو وعدہ دیا ہے وہ تمہیں معلوم ہیں ہمارے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ اپنے دین کے معاملات میں ہم قداری اور دھوکہ دہی کریں اللہ تمہارے اور تم جیسے دوسرے مسلمان جو کمزون ہیں ان کی سہولت اور کشادگی پھیلانے کا کام انشاءاللہ حالات پیدا فرمائیں گے تو تمہیں ابھی اپنی قوم کی طرف واپس جانا ہوگا ابو بصیر نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے مشرقوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں جو مجھے میرے دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ابو بصیر جاؤ کیونکہ اللہ تمہارے اور تم جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی اور کشادگی پیدا فرما دیں گے لہذا تم ان دونوں کے ساتھ واپس جاؤ اب اس بات کو ذرا غور کریں کہ ایک مومن ان حالات میں مکہ سے مدینہ آئے یہ مکہ مدینہ دس پندرہ کلومیٹر نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کیا فاصلے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے رسول کس دل سے واپس کر رہے ہوں گے آپ کا دل تو نہیں ہوگا ایک مومن کو کیسے دے دو دار الحرب میں لیکن جہاں اہد و پیمان ہے واہد و پیمان ہے اللہ اکبر اچھا ادھر سب مسلمانوں نے ابو بصیر سے یہ کہنا شروع کیا کہ گھبرانے کی بات نہیں تم اکیلے ضرور ہو مگر ایک آدمی کبھی کبھی ایک ایک ہزار آدمیوں سے بہتر ہوتا ہے اس طرح ابو بصیر کو ان دونوں ساتھیوں کے خلاف اوبارنے لگے آخر ابو بصیر ان دونوں کے ساتھ مکہ واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ جب ذو الخلیفہ کے مقام پر پہنچے تو ابو بصیر جو ہے وہ سستانے کے لیے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ ان کے دونوں ساتھی جو تھے وہ بھی بیٹھ گئے اس وقت ابو بصیر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے جس کے پاس تلوار تھی تو اس سے کہا کہ اے بنی آمیر کے بھائی اللہ اکبر دیکھیں نا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے کچھ لوگوں دیں نا ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے ابو بصیر جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کہے لگے اے بنی آمیر کے بھائی یہ جو تمہاری تلوار ہے نا اوہ بڑی امدہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے جب اپنے تلوار کی تعریف سنی نا تو وہ بھی ذرا ذرا یوں نا ایموشنلی ذرا پوسٹ لگا کہ ہاں بھئی میں اسی کیونکہ لوگ بہت سارے جو ہے نا اس لیے بھی اچھی چیزیں لیتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں کوئی تعریف کر دے تو وہ پھر اس کو ایکسپلین کرنے لگتے ہیں ہاں بھئی یہ تو زبردست ہے تو اس نے بھی کہا ہاں بھئی یہ تو بہت امدہ ہے تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو وہ بالکل جو ہے نا بڑا بوسٹ فل کے یار یہ تو بندہ ہوا ہے رسیوں میں یہ کیا کرے گا ہم دو بندیں ایک تلوار ہی تو دیکھنا چاہتا ہے نا اس نے اپنی تلوار جو ہے یہ بیلٹ سے کھولی نیام میں لگی بھی تھی اس نے اپنی نیام سمیت تلوار ابو بصیر کو پکڑا دی کہ ابو بصیر دیکھیں ابو بصیر نے اس سے تلوار لی تلوار نیام سے کھینچی اور اس شخص پر تلوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا اچھا ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ خود اس شخص نے ہی تلوار نیام سے نکال کر دہرائی اور کہا تھا کہ ایک دن میں صبح و شام تک اس تلوار سے اوسو خزرج کے لوگوں کو ماروں گا ابو بصیر نے کہا بہت امدہ تلوار ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا لاؤ ذرا اب میں بھی تو دیکھوں اس نے تلوار دے دی انہوں نے فوراں ہی اس کو قتل کر کے ٹھنڈا کر دیا تو اس کو قتل کرنے کے بعد وہ خنیس کے غلام کی طرف بڑھے اور مگر وہ بھاگ دیا اور سیدھے مدینہ آ کر حضور کے پاس پہنچا اور حضور سے کہا حضور مسجد مدنبی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس شخص کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے پاؤں گرد و غبار میٹے ہوئے ہیں اور اس ایک قول میں ہے کہ اس کے بھاگنے کی وجہ سے اس کے پیروں کے نیچے سے کنکریاں اور نہیں تھی ابو بصیر اس کے تعقب میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ شخص انتہائی بھوکلایا ہوا تھا آپ نے اس حال میں دیکھا تو فرمایا یہ شخص بہت زیادہ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے آخر جب وہ مسجد میں داخل ہو کر حضور کے پاس پہنچیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس مسئیبت نے مارا اس نے کہا آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور میں اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگ کر آیا ہوں یہ تو مجھے بھی قتل کر دی تھا پھر اس نے آپ سے آمان کی فریاد کی آپ نے اسے آمان دے دی اچھا اسی وقت ابو بصیر پہنچے جو اس عامری شخص کی اونٹ پر سوار تھے انہوں نے مسجد کے دروازے پر اونٹ بٹھائے اور ننگی تلوار لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے جھپڑ کر آ حضرت کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی ذمہ داری فرما چکے ہیں اللہ نے آپ کو ذمہ داری سے سبک دوش فرما دیا کیونکہ آپ تو مجھے دشمن کے حوالے فرما چکے تھے مگر میں نے اپنی دین کو بچا لیا تاکہ نہ کوئی شخص مجھے میرے دین کے معاملے میں ورغلا کر پھیر سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا بس تیرا جہاں جی چاہے چلا جا کیونکہ تو یہاں رہے گا وہ پھر آئیں گے ہمیں پھر ان کو دینا پڑے گا اس پر ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ یہ اس عامری شخص کا مال غنیمت ہے یعنی یہ تلوار اور اونٹنی وغیرہ لہذا اس کا پانچوں حصہ نکال لیجئے مگر حضور نے فرمایا اگر میں نے اس مال کا پانچوں حصہ نکالا تو وہ لوگ یعنی مشرقین یہ سمجھیں گے کہ میں نے ہی جس شرط پر معاہدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا اس لیے مال غنیمت تم ہی رکھو اس روایت کے بنیاد پر شافع علماء جو ہے اب دیکھیں علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ فقہ کے مسئلے ان کو حل کرتے ہیں وہ یہ مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ کسی معاہدے کے تحت ایک مسلمان کو اس کے ایسے طلب کرنے والے کے حوالے کر دینا جائز ہے جو اس مسلمان کے خاندان سے بھی نہ ہو اور پھر اس مسلمان کا اس شخص کے پاس سے فرار ہو جانا بھی جائز ہے کیونکہ اب وہ اپنی محنت سے فرار ہوا ہے غزب حضور سے اجازت ملنے کے بعد ابو بصیر مدینے سے نکل کر شام کے راستے میں ایک ایسی جگہ جا کر رہ پڑے جہاں سے قریش کے تجارتی قاف لے جایا کرتے تھے تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے تو اب ابو بصیر جو ہے وہ یہاں سے نکل کے شام کے اس راستے میں جا کر بیٹھ گئے یہ بات بہت جلد مشہور ہو گئی مکہ میں جو دوسرے ایسے مجبور اور بیکس مسلمان تھے جو اب مدینے آتے تو ان کو واپس کر دیا جاتا جب ان کو ابو بصیر والی بات کا معلوم چلا تو وہ بھی مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے ادھر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جنگ کو بھڑکانے کی بات ہے ابو جندل بھی مکہ سے بھاگ کر ابو بصیر کے پاس آ گئے یہ ابو جندل وہی ہیں جن کا میں نے پہلے آپ سے خدیبیہ میں ذکر کیا تھا سہیل کے جو بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس وقت واپس کر دیا تھا تو بہرحال اب یہ لوگ مکہ سے ابو بصیر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہاں سے نکل کر یہ سارے سوار جو ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے اب ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے ان لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس معاہدے کی مدد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کیونکہ حضور پھر ان کو واپس کر دیں گے آخر رفتہ رفتہ دوسرے قبیلوں یعنی بنی غفار بنی اسلم بن جہینہ اور عرب کی دوسری جماعتوں میں جو مسلمان ہوتا وہ ابو بصیر کے پاس جمع ہو جاتا تو بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی سب کے سب لڑنے والے اور جاداز لوگ تھے اب ان لوگوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے کرنے شروع کر دیئے اور جو شخص بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا اسے قتل کر ڈالتے اور جو تجارتی قافلہ دیکھتے اس کو لوٹ لیتے کیونکہ ملک شام کا جو راستہ تھا قریش اسی سے تجارت کیا کرتے تھے گرمہ میں اور سردیوں میں وہ ادھر نیچے جاتے تھے یمن تو یہ نورت میں آگئے تھے مدینہ کے نورت میں اچھا آخر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مراسلہ بھیجا کہ ہمارے وہ عجیز قریب جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ ایسا کریں ان لوگوں کو اپنے ہی پاس ٹھکانہ دیں یعنی اب آپ یہ دیکھیں حضور نے اس شرط میں اس وقت سائن کیا تھا بظاہر مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے مردوں کو ان کو لوٹا دیں اور ان کے مرد جو مشرق ہیں انہیں بھی لوٹا دیں اور جو ان کے پاس مشرق چلا جائے واپس نہ مانگے اور مسلمان کو یہ ہمارے پاس آ جائے تو واپس کرنا ہوگا اب دیکھیں اس کی کیا حکمت عاملی نکلی کہ اب ابو بصیر وہاں پہنچ گئے اور جتنے مسلمان تھے جو جہاں جہاں تھے صرف نوٹ نیسیسری مکہ میں تھے وہ سارے ابو بصیر کے پاس جمع ہو گئے پہلے تو صرف قریش کے لوگ آتے نا اب تو سارے عرب کے جو لوگ مسلمان ہوتے وہ ابو بصیر کے پاس آتے تو قریش نے خود ہی واحدہ منسوخ کر دیا کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو شک تھی نا وہ آپ خود کاٹ لیں ہمیں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مکہ سے جو مسلمان ہو کر مدینہ آنا چاہتا ہے اب وہ تنگ آ گئے تھے ہمارا جو قافلہ جاتا اس کو یہ لوٹ لیتے اچھا حضور کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں تو حضور بھی کیا کریں کہ وہ حضور کے شہری تو ہے نہیں وہ تو ایک خود ساختہ جماعت ہے نا حضور نے تو نہیں بھیجا ان کو نہ وہ مدینہ کے انڈر ہیں تو ہم کس بیسس پر حضور سے کہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم ایسا کرتے ہیں یہ شقی کاٹتے ہیں آپ ان کو مدینہ واپس لے لیں اچھا ایک روایت میں یہ ہو ہے کہ قریش نے ابو سفیان کو حضور کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رشتداری کا واسطہ دے کر ہم اس شرط کو ختم کرنے کی درخواست کرتے ہیں اب ان لوگوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آئے اس کو آپ رکھ لیں اور کوئی تعمل نہ فرمائیں ہمیں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ ان لوگوں میں سے جو بھی آپ کے پاس پہنچے وہ معمول ہیں ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں کہ اس کو آپ امن لیں جو مرجی چیک کریں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف جو دروازہ کھول دیا ہے اس کا باقی رہنا بہت غلط ہے تو قریش کے اس مراسلے کے بعد حضور نے ابو جندل اور ابو بصیر کو لکھ بھیجا کہ ان دونوں کو کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جو جو آدمی ہیں وہ سارے یہاں چلے آئیں مدینے میں تو نیز یہ کہ قریش کے جو لوگ بھی ان کے بعد سے گزریں اب ان میں سے کوئی شخص علچنے کی کوشش نہ کرے نہ ان کے قافلوں پر ہاتھ ڈالے تو عادرت کا نام مبارک جس وقت ابو جندل اور ابو بصیر کے پاس پہنچا اس وقت ابو بصیر جو ہے وہ زندگی کے آخری سانس پورے کر رہے تھے اللہ اکبر اور اسی وقت اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن اب آپ دیکھیں اللہ کی حکمتیں دنیا فانی سے جانے سے قبل یہ بات ان کے کان میں اللہ نے ضرور پڑھوا دی کہ اللہ کے رسول نے اب تمہیں مدینے بلایا ہے آئے آئے مدینے والے نے مدینے بلایا ہے میرے مدینے مدینے بلایا ہے یہ بات جب سنی ہوگی تو روح کتنی آرام سے نکل گئی ہو اللہ اکبر یہ اللہ کی فیصلے ہیں اللہ کا رحم ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا رحم ہوتا ہے بہرحال بہرحال آہ حضرت کا نام مبارک ان کے ہاتھ میں تھا جسے وہ پڑھ رہے ہیں جب ان کا انتقال ہوا سبحان اللہ کیا ان کی دلی کیفیت ہوں گی ہم اور آپ اندازہ دازہ نہیں لگا سکتے اچھا ابو جندل نے ان کو اسی جگہ دفن کر دیا ان کی قبر کے پاس ایک مسجد بھی بنا دی اچھا یہ قبر پر مسجد نہیں قبر کے پاس مسجد ہے یعنی کہ اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہو تو وہ نماز پڑھ لے ختم ہو گئی بات اور فاتحہ بھی پڑھ لے ساتھ اگر قبر ہے اور ایک مسلمانوں کا قبرستان بھی ہوگا تو یہ بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ تم مسجدوں جو قبروں پر مسجدیں بناتے پھر ہو تو بہرحال تو یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے حضرت ابو جندل نے ان کی تطفیم کی اس کے بعد ابو جندل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آ گئے باقی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور اس طرح قریش کے تجارتی قافلوں کو اس مسئیبت سے نجات مل گئی تو جن لوگوں کو اب چونکہ آمان مل گئی تو اپنے گھروں کو چلے گئے وہ تو اپنے گھر بار سارے چھوڑ کے آئے تھے نا وہ تو پورے سازو سامان کے ساتھ تو انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ تو بھاگے تھے اب خریش نے خود آمان دے دی کہ نہیں بھئے ہم نہ ان کے مسئیبت ٹالیں گے نہ ان کو کوئی تنگ کرے گا نہ ان کو کوئی چین کرے گا یہ بالکل آزاز شہری کی طرح رہ سکتے ہیں مکہ میں اگر چاہیں رہنا اور اگر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اب وہ گھر چلے گئے جن کو گھر جانا تھا اور جو حضور کے پاس آنا چاہتے تھے وہ حضور کے پاس آ گئے اچھا اس وقت صحابہ کو بھی احساس ہوا جن کو خدیبیہ میں ابو جندل کا ان کے باپ کے حوالے کیا جانا بہت مشکل گزرا تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ان باتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو انسان کا اپنا نفس نہیں چاہیے جو تیرا نفس چاہتا ہے وہ بہت حقیر بات ہے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے وہ بہت عظیم بات ہے کیونکہ وہ تعلق ہے اللہ سے اور وہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن شرائط پر مصالحت کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا تو مسلمانوں نے اب اس چیز کو ریالائز کیا کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرط تھی اس کے کتنے دور رست نتائج تھے اب جب مشرقوں کے سر سے اس صلح نامے کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل گیا تو مسلمانوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگے اور اس طرح ان کے ذہنوں پر اسلام کا اثر ہونے لگا اور وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگ گئے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا اچھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے دو برسوں میں مسلمان ہوئے یعنی اگر فتح مکہ کی مدد دو برس مانی جائے یا پھر فتح سے مراد صلح حدیبیہ کے دو سال ہیں غرض ان دو برسوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد ان تمام لوگوں سے زائد ہے جو اب تک مسلمان ہوئے تھے تو جیسے اللہ نے کہا کہ انہا فتحنا لکا فتحا مبینہ یہ جو فتح ہے نا یہ یہی تو فتح ہے یہی تو کھلی فتح ہے تو اب یہ بات کھل کر سب کے سامنے آگئی وما علینا اللہ البلاغ